موسیقی آج جس کردار کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس نے واقعہ کربلا کو ظلم و ستم کی سب سے انچی مثال بنایا تھا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شمر کی شمر کون تھا وہ کیسے ایک کمانڈر بنا میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شمر بن زلجوشن کی کنیت ابو سابغہ تھی وہ قبیلہ حوارزن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا شمر کے والد کا نام شرجیل بن آعوز بن عامر تھا لیکن اس کو زلجوشن پکارا جاتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ذرہ پہنی تھی جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی شروع میں شمر حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھا لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا شمر تابعین میں سے تھا شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 حجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروایا تھا ساٹھ حجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تو عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو مندشر کرنے کی مہم پر لگا دیا شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کے الزام باندھے اور ان کو اپنے سپاہیوں کی مدد سے خوف زدہ کیا اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا گیا اکسٹھ ہجری محرم میں جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سلار عمر بن سعید تھا جو کہ خون رزی سے بچنے اور پر امن راہ کے حل کے لئے کوشش کر رہا تھا ادھر کوفہ کی گورنر عبید اللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لئے اکسایا اور بالاخر نو محرم اکسٹھ ہجری کو شمر چار ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعید کے پاس کربلا پہنچ گیا شمر اپنے ساتھ عمر بن سعید کے لئے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا ایک تھمکیہ میز خط بھی لے کر آیا عمر بن سعید نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا اور نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر یا جنگ پر کسی ایک شرط پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ آجاؤ عمر بن سعید نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت کریں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں شمر کربلا میں سپائیوں کا امیر مقرر ہو گیا چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ عمل بنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اس نے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا میں اور میرے بھائی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو یوم آشور کی دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیعت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی جس کا موت اور جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا یہی وہ بدبخت تھا جس نے نو محرم کی رات دو سو سبائیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یک بار گی تیروں کی برسات کرو کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا بھی شمر ہی تھا اور اس نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے جست مبارک پر کھوڑے بھی دوڑائے اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواس رسول کا سر کٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس کے ہاتھ کام گئے پھر شکیل قلب بدبخت اور زلیل سنان بن انسہ کے بڑھا اور انام و اکرام کی لارچ میں امام علی مقام کا سرطن سے جدا کیا امام ابن اساکر نے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کے خون میں مو مار رہا ہے اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواس رسول فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کے خون میں مو مار رہا ہے اور شمر برس کے داغوں والا تھا آپ کو پتہ ہے برس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کی جسم پر سفید قسم کے دھبے ہوتی ہیں شمر کے پورے جسم پر وہ دھبے تھے شہادتوں کے بعد گیارہ محرم کو عمر بن سعاد اور شمر بہتر شہیدانِ کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے جہاں سے ابن زیاد اس کافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیعت و اتحار کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے بعد یزید اسیرانِ کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے اہل بیعت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے سن 66 حجری میں مختار سکفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی لیکن مختار سکفی نے شمر سمیت امبی عمرہ کی کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی مختار سکفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیعت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا لیکن مختار سکفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کو دے کر اس کے پیچھے دی بھیجا شمر نے مختار سکفی کے غلام اور اس کے دستے کے لوگوں کو قتل کروا دیا پھر مختار سکفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا اس کا سرگردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفے میں ممائیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تک میں ڈالا گیا پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھیجوا دیا گیا جنہوں نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو شہید کیا ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیئے گئے یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں ہی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے اگر آپ کو ہماری ایک آویز پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے آس پس کے لوگوں کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی